بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب نسیم بخاری آج سپیشلی پورے پاکستان سے جتنے بھی موٹر سائیکل مالکان ہیں یا آٹھ سو سیسی گاڑی تک جو گاڑیاں رکھتے ہیں ان کے لیے لے کیا ہے ایک بڑی خبر خبر تو یقیناً آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف کی زیرے صدارت منعقیدہ ایک جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آٹھ سو سیسی گاڑیاں ہیں جن حضرات کے پاس یا موٹر سائیکل رکھتے ہیں ان کو جو بھی پیٹرول کی قیمت رائج ہوگی اس سے سو روپیا پیٹرول سستہ ملے گا جی تو اب اگلا سوال یہ کہ پیٹرول کتنا ملے گا کتنا موٹر سائیکل آنر پیٹرول لے سکے گا تو جو موٹر سائیکل آنر ہے اس کو جی مہینے کا اکیس لیٹر پیٹرول سستہ ملے گا اگر قیمت ہے سپوز تین سو روپیا تو اس کو ملے گا دو سو روپیا جیسے ابھی قیمت دو سو بہتر روپیا ہے تو موٹر سائیکل آنر ایک سو بہتر روپیا لیٹر پیٹرول اکیس لیٹر تک مہینے میں سستہ لے سکے گا اس کا ایک دوسرا منفی پہلو بھی ہے آگے جا کے وہ بھی ڈسکس کریں گے اسی طرح جو کار کا اونر ہے وہ مہانہ تیس لیٹر تک سبسیڈائز پیٹرول حاصل کر سکتا ہے یعنی جو بھی قیمت رائج ہوگی اس سے سو روپے کم میں پیٹرول دلوا سکتا ہے اپنی آٹھ سو سیسی یا اس سے کم کپیسٹی والی کار میں جو بھائی موٹر سائیکل رکھتے ہیں وہ ایک ٹائم میں ایک دن یعنی چوبیس گھنٹے میں تین لیٹر پیٹرول دلوا سکیں گے مہانہ اوورال اکیس لیٹر اور چوبیس گھنٹوں میں تین لیٹر پیٹرول استعمال کر سکیں گے جیسے کہ ابھی میں نے آج تین لیٹر پیٹرول دلوایا تو چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے پہلے میں اگر پیٹرول دلواوں گا تو جو وہ قیمت اس ٹائم رائج ہوگی اسی قیمت پر پیٹرول دلوا سکوں گا اسی طرح چوبیس گھنٹے پورے ہونے کے بعد پھر اپنا سبسیڈائز یا جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے رائت حاصل ہوگی سو رپیا یا پچاس رپے پھر اس قیمت میں پیٹرول دلوا سکوں گا اور مہینے کا اکیس لیٹر تک پیٹرول ملے گا جی تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ ہمیں یہ سہولت کیسے حاصل ہوگی گورنمنٹ ابتدائی طور پر موٹر وہیکل ریجسٹریشن ایتھارٹی اور نادرہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کا موبائل نمبر سیم نیم پہ ہو اور جو موٹر وہیکل ہے بائیک ہے یا آٹھ سو سیسی تک کار ہے وہ بھی اسی نام پہ ہو تو جو سب سے پہلی سلوٹ منتقب کی جائے گی ان کو سبسیڈی پہ پیٹرول ملے گا تو پھر آپ کا نام اس میں آئے گا یعنی کہ اب ہمیں سب سے پہلے یہ تیاری کرنی ہے کہ ہماری بائیک ہمارے نام پہ ہو اسی طرح ہمارے نام پہ جو موبائل نمبر ایشو ہوا ہوا ہوگا یعنی کہ جسیم ہمارے نام پہ ہوگی تو ان دونوں کو یکجہ کیا جائے گا ڈیٹا میں کہ موبائل نمبر بھی ہمارے نام پہ ہو ہماری بائیک بھی ہمارے نام پہ ہو تو پھر ہی ہم ترجیحی بنیادوں پر شامل کیے جائیں گے اس پہلی سلوٹ میں کہ جو سب سے دائز پیٹرول یا کم قیمت میں پیٹرول لینے کی حق دار ٹھہرے گی سو دوستو اگر آپ گورنمنٹ کی سکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کی بائیک یا گاڑی آپ کے نام پہ ریجسٹر نہیں ہے تو فورا یہ کام کریں کہ اپنی بائیک اور گاڑی اپنے نام پہ ریجسٹر کروائیں ہمارے کچھ ویلوگز موجود ہیں اوری یوٹیوب پر فیس بک پر بھی جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنی بائیک یا اپنی گاڑی کیسے اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہیں سو بہت ضروری ہے کہ آپ کے گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر ہو یا آپ کے نام ریجسٹر ہو پھر ہی آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی ناکدین اس پہ بہت تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان کی تنقید سمجھ بھی آتی ہے ایک تو یہ کہ پیٹرول پمپس پر بہت زیادہ لائنے لگیں گی کیونکہ پیٹرول دلوانے کا پروسیجر عمل بہت سلو ہو جائے گا جیسے آپ کی اوٹی پی کی تصدیق کرنا یا آپ کا سکین کرنا کہ آپ اس فسیلٹی کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں تو یقینا یہ بھی ٹائم ڈیمانڈنگ چیزیں ہوگی تو جہاں پیٹرول دلوانے میں لگتے ہیں ایک سے ڈیرڈ منٹ وہاں چار پانچ منٹ کا پروسیجر ہوگا جس سے یقینا پیٹرول پمپس پر لمبی لائنے لگے گی اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سکیم کا اجرہ ہو جاتا ہے ہم اکیس لیڈر تک پیٹرول سستہ لے سکتے ہیں سوپس سو روپیہ دیتی ہے گورنمنٹ پر لیٹر اس میں سبشیڈی دیتی ہے ہمیں کنسیشن دیتی ہے تو اکیس سو روپیہ مہینے کا بچے گا دوسری طرف آٹھ سو سیسی سے زیادہ اوپر کی گاڑیاں جیسے ہمارے ٹرک وغیرہ ہیں یا کارگو تو جو بھی ہمارے سمان ہمیں ضرورت ہوتی ہے پورا مہینہ جیسے سبزی ہے میڈیسن ہے اس کے علاوہ جتنی بھی گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی کسٹ بڑھ جائے گی جب وہ سو روپیہ ایکسٹرہ دے کے پیٹرول لیں گے تو یقینا ہم تک ہر چیز مزید مہنگی پہنچے گی تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ہم ایک طرف اکیس سو رائے تو لے رہے ہیں لیکن کیا ہم پورا مہینہ جو باقی ہم شعہ استعمال کرتے ہیں تو جو سو روپیہ ان شعہ والے ایکسٹرہ پی کریں گے پر لیٹر جو کہ لانے لے جانے میں ٹرانسپورٹیشن میں تو کیا کہیں ہمیں یہ جو سبسیڈی والی آفر ہے یہ الٹا عوام کے گلے میں تو نہیں پڑ جائے گی کہ مہنگائی مزید بھڑ جائے گی ہمیں ہر چیز مزید مہنگی ملے گی تو اس میں مزید گورنمنٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ صرف ایک دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ امیر سے لے کے غریب کو دینا بڑا اچھا ایک لوگو ایک theme لگتی ہے سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن کیا اس سے واقعی عام آدمی کا فائدہ ہوگا اتنی لمبی لمبی لائنیں تو پہلے لگی ہوتی ہیں پیٹرول پامپس پر کیونکہ لوگ آج کل زیادہ پیٹرول نہیں ڈلوا پاتا ہے اتنا مہنگا ہے پہلے ہی سو دو سو تین سو کا ڈلواتے ہیں پھر اگلے دن آتے ہیں یا دن میں دو بار بھی آتے ہیں لائنیں لگتی ہیں اس لیے تو پھر تو مزید لائنیں لگیں گی جب ایک بندے کا پانچ منٹ لگیں گے چھے منٹ لگیں گے پیٹرول لگانے میں وہاں بحث تقرار الگ ہوگی تو مہنیے کی صرف ملے گا کیا اکیسو روپے تک ڈسکاؤنٹ اور اس کی بجائے مہنگائی کتنی ہوگی تو حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے دوستو حاصل گفتگو یہ ہے کہ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کم قیمت پہ پیٹرول لینا چاہتے ہیں تو آپ کی بائیک اگر آپ کے نام پہ ریجسٹر نہیں ہے آپ کے موبائل کی سیم آپ کے نام پہ ریجسٹر نہیں ہے تو فوراں پہلے یہ دونوں کام کریں کہ اپنی بائیک کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں اور آپ کی سیم بھی آپ کے نام پہ ہو تو پھر آپ اس سہولت سے پہلے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں باقی کومنٹس کی محفل میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں آپ کا بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے آس پاس والوں کو رکھیں خیال انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید کرے گا نسیم بخاری سائننگ آف اللہ حافظ